اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری بہتی مزدار سی ریسپی ہے اسٹراخ بیگن یا پھر بھرے ہوئے بیگن تو جس کے لیے میں نے لے لیا آدھا کلو بیگن اور میں نے لیتی یہاں پر ایک کپ خشکھاش جس کو میں نے پہلے سے بھگو دیا تھا اور اس کے بعد ہاتھ سے میں نے پیس لیا تھا ساتھی میں نے لے لیا 1 چیپل سپون دھنیا پاورڈر 1 چیپل سپون لال مرش پاورڈر 1 چیپل سپون گرم مسالہ پاورڈر 1 چیپل سپون اجوے کلیسن کا پیسٹ اور میں نے ساتھی لیا املی کا پلپ سب سے پہلے ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے لے لیا یہاں پر خشکھاش اور ساتھی یہاں پر لے لیا املی کا پلپ اس میں سے میں نے املی کے جو سیٹس ہوتے وہ میں نے نکال لیا تھے اس کا صرف پلپ ہے جو ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے بہت زیادہ مزید کی ریسپی بنتی ہے یہ والی آپ نے اس ریسپی کو لازمی چھوائے کرنا ہے ساتھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دینے تمام مسالے جس میں دھنیا پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر لال مرش پاورڈر اور اجوے کلیسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون ہے ٹیبل سپون ہے اور ساتھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے حضب زائقہ نمک جتنا آپ کو ٹیسٹ میں نمک پسند ہو آپ اتنا اس اندر نمک جو ہے ڈال سکتے ہیں اور اچھی طرح سے ہم اس کو کر لیں گے مکس 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 یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے مکس اور ہمارا جو پیسٹ پہ مسالہ ہے وہ تیار ہو جائے گا یہ تقریباً تیار ہے اب چلتے ہیں نیکس سٹریپ کی طرف جہاں پہ ہم نے لے لینے بیگن اور اس میں ہم نے کٹ لگا لینا ہے اس طرح سے ہم کٹ لگائیں گے بلکل اندر تک ہم نے کٹ لگانا ہے تاکہ جو ہم مسالہ اس کے اندر فل کریں وہ بلکل اندر تک مسالہ چلا جائے تمام بیگن کو ہم اسی طرح سے کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے اس کے اندر ہاتھ کی مدد سے جو ہے مسالے کو فل کر دینا ہے اس طرح سے ہم سارے بیگن کو مسالے سے اچھی طرح سے اندر سے کور کر دیں گے ساتھے ساتھ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیا گا اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے تو لیکن شیئر ضرور کریں تو یہاں پہ ہم نے اچھی طرح سے جو ہے بیگن کو اس طرح سے پل کر لیا تمام بیگن کو اور یہاں پہ میں نے مسالہ جو ہے وہ ہم نے بچا بھی لیا جس کو ہم گریوی کے اندر استعمال کریں گے اور یہاں پہ ہمارے سارے بیگن جو ہے وہ پل بھی ہو چکے ہیں تو چلتے ہیں نیکسٹ سٹریپ کی طرف یہاں پہ میں نے لے لیا کوکنگ آئل اور جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے ہم نے 2 چیپلے سپون ادوے کلیسن کا پیسٹ اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ساتھ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ہلدی پاوڈر ہلدی پاوڈر ہلدی پاوڈر ہم نے شامل کیا 1 تی سپون اگین ہم اس کو چلائیں گے اور تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم اس کو پکا لیں گے اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے دہی آدھا کپ تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اب اس میں شامل کر دیں گے لال پسی ہوئی مرچ 1 تیبلے سپون اچھو ہم نے جو مسالہ جو ہے جو ہم نے خشکاش کے ساتھ بنایا تھا اس کے اندر الگ سے سپائسز جالیتے ہیں اور جو گریوی بنا رہے اس کے اندر الگ سے سپائسز جالیں گے آپ اس سپائسز کو جو ہے اپنے حساب سے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے خشکاش کا پیسٹ جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اور جو ہم نے فیل کرنے کے بعد بچا لیا تھا تو ہم نے سادہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے اس سے ہماری گریوی جو ہے وہ بہت ہی مزیقی بنتی ہے اور بہت زیادہ ٹھک سی بنتی ہے اور بہت ہی مزیقی لگتی ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ ٹک اور میں نے ادھر مسلسل چمچ کو چلا لیا تھا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تقریباً چین سے چار عدد ہری مرچ اور ساتھ ہی ہم ون ٹی سپون جتنے اس کے اندر ڈال دیں گے کہ ہم مسالہ پاورڈر اور اس گریوی میں نمک بھی ڈالنا ہے نمک آپ ہسپسائک کا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیے گا اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے بیگن مسالہ جب ہمارا تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے بیگن مسالہ کے اندر سے بلکل بھی عدوک لحسن کی اور ہلڈی کی خوشبو نہیں آنی چاہیے تو بیگن ڈالنے کے بعد ہلکا ہلکا سا ہم اس کو چلا لیں گے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے کیونکہ بیگن جو ہے وہ گل جانے چاہیے صرف تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تھوڑا سا چلائیں گے اور کور کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے یہاں پہ تقریباً دس منٹ ہو چکے تو تو میں نے سوچا کہ بیگن کو جو ہے کھول کے چیک کر لیا جائے کہ بیگن جو ہے وہ گل چکے ہیں یا پھر نہیں تو تھوڑا سا ہم اس کو ہلکا ہلکا چلائیں گے اور پھر ہم اس کو چیک کریں گے کہ ہمارے بیگن جو ہے وہ گل گئے ہیں یا پھر اس کو اور ٹائم بھاگتی ہے یہاں پہ مجھے تھوڑا سا سکت لگ رہے تھے تو میں نے اس کو تھوڑا سا واپس سے پانی ڈالا اور پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ہلکا سا چلا کے واپس سے کور کر کے رکھ دیا تھا یہ ریسپی میں نے اپنی ممہ سے پوچھ کے بنائی تھی کیونکہ میں نے جب اس کو ایک بار ٹرائے کریا تھا تو مجھے بہت زیادہ مزے کے لگے تھے تو میں نے سوچا کہ کیونہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس ریسپی کو شیئر کروں تو اب ہم نے کور کر کے اس کو تقریباً پانس سے دس منٹ کے لیے اگین پکا لینا ہے جب تک کہ بیگن جو ہے وہ نرم نہیں ہو جاتے یہاں پہ ہمارا آئل بھی اوپر آ چکا ہے اور بیگن جو ہے وہ شکل سے ہی نظر آ رہے ہیں کہ وہ گل چکے ہیں تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور ہمارے جو ہے سٹروٹ بیگن بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ریسپی جو ہے وہ کتنی آسانی سے تیار ہو گئی ہے اور کتنے مزے کی لگ رہی ہے اور کھانے میں بہت زیادہ مزے کی ہے آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کر کے مجھے بتانے ہیں یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھیں اور اس ریسپی کو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اللہ حافظ